یا حامل القرآن قد خصک الرحمن خات کی کچھ خجوریں آئیں تھی تو وہ بچے خجوروں سے کھیلنے لگے تو ان میں سے ایک نے خجور اٹھا کے موں میں ڈال دی آپ نے کھانے نہیں دی کیوں بچہ ہے کھالے آپ نے کہا نہیں آل محمد میں صدقہ حرام ہے خجور باہر نکلوائی اور اس کو کھانے نہیں دیا بچے نے سیکھ لیا کہ یہ چیز میں کھا سکتا اور یہ نہیں کھا سکتا بعض اوقات بچے اگر کچھ ایسی چیزیں کھانے کے عادی وجہے تو اسے ان سے بھی روکنا چاہیے کہ جو اٹھ کے لئے درست نہیں یہ حلال نہیں چلیے کل کے کچھ پارٹ ہمارا باقی رہ گیا تھا اس کو مکمل کرتے ہیں پھر آگے کا انشاءاللہ شروع کرے گے آخری بات جب میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کو اصولوں سے آگاہ کر دیں کہ what are the limits کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور اگر بھول کر بھی وہ کوئی غلطی کریں تو انہیں یاد دہانی کرا دیں اور اس چیز سے نکالنے کی کوشش کریں جس میں مثال دی تھے میں نے حضرت حسن اور حسین کی کہ وہ صدقے کی کجوروں سے کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے کیا ہوا کہ ان میں سے ایک نے ایک کجور اپنے موں میں ڈال لی ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت یعنی جب بک کرنے کا ٹائم ہوتا تھا کجوروں کو تو زکاة کی کجور لائی جاتی ہے ہر شخص اپنی زکاة لاتا اور یہاں تک نوبت پہنچتی کہ کجوروں کا ایک پورا ڈھیر لگ جاتا اب آپ امیجن کریں کہ پورا ڈھیر ایک ماؤنٹن بنا ہوا کجوروں کا تو بچے دیکھ کر کتنے ایکسائٹڈ ہوگے تو آپ نے اس سے نہیں روکا کہ وہ اس کے قریب آئیں یا اس کے ساتھ کھیلیں یا اس کو دیکھ کے انجوائے کریں کیونکہ ہر نئی چیز بچوں کے لیے ایک سیکھنے کی ہوتی ہے لیکن جس وقت ان میں سے ایک نے کھیلتے کھیلتے اور کجوروں سے ایک کجور موہ میں ڈال لی تو اس وقت آپ نے دیکھ کر وہ کجور موہ سے نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آل محمد کے لیے زکاة حرام ہے حالانکہ وہ بچے ہیں اس وقت بھی ان کو شریعت کا ایک قانون بتا رہے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے بہت ایک ایسا ہوتا ہے نہیں کہ بچے کہیں مارکٹ میں جاتے ہیں کوئی ایسی ٹوفی کوئی ایسی چیز اٹھا لیتے ہیں جو حلال نہیں تو اس وقت آپ ان کو صرف یہ کہے کہ یہ نہیں تمہیں کھانی چھین کے پرے پھینک دیں رکھ دیں ہاتھ نہ لگانے دیں ڈرائیں بلکہ ایکسپلین کریں کہ کیوں نہیں کھانی ہم مسلم ہیں اور ہم صرف حلال اور طیب چیزیں کھاتے ہیں یہ چیز حلال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بزان نہیں ہے ہمیں یہ نہیں کھانی ہے بچہ بھی سمجھ جائے گا مجھے آدھے کہ میں اپنی بیٹی کو جب چھوٹی تھی تو اس کو اسی طرح بتاتی تھی جب کہیں باہر لے جاتی کہ یہ چاکلیٹ حلال نہیں ہے فلانچی تو وہ انہی کانشنس ہو گئیں کہ مجھے بھی تک یاد ہے کہ ایک دن وہ ایپل اٹھا کے کہنے لگیں کہ ایپل حلال ہے یا حرام ہے تو ہر معاملے میں پھر بچے کانشنس ہو جاتے ہیں وہ خود بھی دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے تو ان کو حدود بتا ہونی چاہیں کہ کیا کرنا ہمارے لئے جائز ہے کیا کرنا درست ہے اور کیا کرنا درست نہیں ہے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو ایکسپلین کریں اپنی ایکسپیکٹیشنز کلیرلی بتائیں ان کو واضح طور پر ذکر کریں صرف یہ کہہ دینا ہاں یہ چیز اچھی ہے یہ کہہ دینا یہ اچھی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے اگر اس سے آگے وہ کوئی کوئیسٹن کریں تو یہ کہہ کس نب نہ کر دیں کہ اتنے باتیں نہ کیا کرو اتنے سوال نہ کیا کرو بلکہ ان کے سوالوں کو اہمیت دیں اور اس کا جواب معلوم کریں اور جواب دیں لیکن غلط جواب نہ دیں بعض وقت ہم اپنا روپ جمانے کے لیے ان کو جھوٹی سچی باتیں بتاتے ہیں اور اب آپ کو معلوم ہے کہ انفرمیشن کا دور ہے بچوں سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیبی جو ہے وہ کوئی بری ٹوکری میں لاکے رکھ گئی ہے یہ ایکسپلینیشن انہیں کام نہیں دے گی وہ فوراں جائیں گے گوگل کریں گے وہ ایک ایک سٹیپ فوت ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے اور آپ پر ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا اگر آپ نے ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی غلط معلومات فراہم کی گئی تو اول تو ہمیں ان کے ساتھ کسی طرح کا جھوٹ بولنا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے حتیٰ کہ جھوٹے وعدے سے بھی منع کیا ہے کہ ایک ماں نے اگر اپنے بچے کو بلایا کہ آو میں تمہیں کچھ دوں تو آپ نے اس ماں سے پوچھا کہ تم کیا دینے والی کیا واقعی تم کچھ دو گی اس لئے اس کو بلا رہی ہے کیونکہ بعضوں کا تم کہتے ہیں نتراؤ تمہیں کچھ دوں اور جب بچہ آ جاتے تو پکڑ لیتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اگر ہم نے کہا ہے تو پھر اسے کرنا بھی ہے اور اگر نہیں کرنا تو صرف جان ڈلانے کے لیے بات ختم کرنے کے لیے جھوٹے وعدے نہیں کریں